اسلام علیکم ایوریون کیا حل چالیں آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں تو آج کا ولوگ جو ہے نا ویسے ہی تو یہ سمجھیں کہ تھوڑا سا لیٹ میں نے سٹارٹ کیا ہے لیکن ابھی میں ناشتہ بھی آپ کو دکھاؤں گی لیکن سب سے پہلے میں لنچ بنانے کی تیاری کر رہی ہوں کیونکہ آپ کے ساتھ میں شئر کرتی رہتی ہوں کہ مجھے اپنے حضرت ان کو لنچ دینا ہوتا میں فریش بنا کے فریش ہی ان کو پیک کر کے دیتی ہوں تو یہاں پہ آج جو ہے نا میں بہت بہت دنوں کے بعد بنا رہی ہوں بھنڈیاں اور یہ جو ہے نا میں شادی سے پہلے بلکل نہیں کھاتی تھی شوک سے اور ابھی بھی بس کھا لیتی ہوں اب یہ ہے کہ کھا لیتی ہوں پہلے بلکل نہیں کھاتی تھی لیکن اب جب میں خود بناتی ہوں نا تو میں تھوڑا بہت کھا لیتی ہوں تو آج یہ میں بنا رہی ہوں اپنے ہزپرن کے لیے کیونکہ ان کو یہ بہت پسند ہے یہ والی میں یوز کرتی ہوں یہ والی میں پکاتی ہوں ساتھ ساتھ میں پیک بھی دکھا دیتی ہوں کیونکہ میری بہت ساری بہنیں پوچھتی ہیں تو اس کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بس آپ لاتے ہیں اور فوراں سے جو ہے نا مسالہ بنا کے بھنڈی ڈال دیتے ہیں اور یہ جلدی بن جاتی ہے تو یہ جو ہے نا ابھی میں اسمان کو بھی دے دوں گی پیک کر کے اور آج میں بھی یہ کھاؤں گی آج میری امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بنایا ہے کھانے میں میں نے ان کو کہا میں بھنڈیاں بنا رہی ہوں اور وہ اتنی حیران ہوئی کہتی ہیں بھنڈیاں کھا لیتی ہو اب میں نے کہا ہاں اب میں تھوڑی بہت کھا لیتی ہوں تو امی اتنی زیادہ حیران ہوئی کہ اچھا یہ تو بڑی کمال کی بات ہے کیونکہ میں شادی سے پہلے نا بلکل نہیں کھاتی تھی ٹیسٹ بھی نہیں کرتی تھی تو یہ دیکھیں جی بھنڈیاں میری ریڈی ہو گئی ہیں اور یہ سوتے پین ہے اس کا سائز کافی بڑا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں چیزیں بڑی اچھی بن جاتی ہیں ساتھ ساتھ میں روٹی بھی بنا رہی ہوں یہ ابھی پہلے والا آٹا ہے جو کہ میں نے بنایا ہے بس اس کے بعد میں نیا والا جو پیک لے کے آئی ہوں وہ میں انشاءاللہ اوپن کروں گی پھر میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی تو کھانا سارا ہو گیا ان کو میں نے لنچ پیک کر کے دے دیا اب میں یہاں پہ بنا رہی ہوں اپنا ناشتہ اور جب اسمان کا آف ہوتا ہے تو پھر تو ہم دونوں مل کے بیٹھ کے ناشتہ کر لیتے ہیں لیکن جب انہوں نے جانا ہوتا ہے تو تب میں یہ کرتی ہوں کہ میں ان کو سب کچھ ناشتہ دے کے ان کا لنچ ریڈی کر کے بیک بنا کے سب کچھ پیک کر کے پھر میں آرام سے بیٹھ کے اپنا ناشتہ کرتی ہوں اچھا آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں نے دو سلائس جو ہے نا یہ ٹوست کر لی ہے اور اس کے ساتھ میں نے لیا ہے ایووکیڈو اچھا آپ ہاف لیتے ہیں نا تو یہ بہت بہت اچھا ہے اس میں گوڈ فیٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن زیادہ نہیں ہاف جو ہوتا ہے نا وہ آپ ایک دن میں کھا سکتے ہیں اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہاں پہ میں پہلے بھی اس چیز کو بہت زیادہ فالو کرتی تھی اب جب میں یوکی میں آئی ہوں نا یہ چیز کنفرم ہو گئی ہے جو میں نے دیکھی ہے آپ کوئی چیز بھی لیتے ہیں کوئی چیز بھی لیتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آپ دن میں کتنے پورشنز لے سکتے ہیں چاہے وہ فروٹس ہوں ویجیٹیبلز ہوں جوسز ہوں کچھ بھی ہو کچھ بھی جو ہے نا تو وہ آپ اس طرح سے جو ہے وہ لیتے ہیں تو اس لیے اپنی ڈائیٹ میں ہر چیز انکلوٹ کریں آپ ویجیٹیبلز پروٹین فروٹ ہر چیز جو ہے نا وہ آپ ضرور ہی ایڈ کیا کریں تو یہاں پہ ایوکیڈو میں نے تھوڑے سے پیسز میں کٹ کے ڈال دیا اس کے اوپر میں نے انڈا فرائے تو نہیں ہوئے یہ بالکل ہی آدھے ٹی سپون سے بھی کم آئل میں میں نے نان سٹک پین میں بنایا ہے اس کے اوپر میں نے نمک کالی مرچ ڈال کے اور بس یہ تھا میرے آج کا ناشتہ انتہائی تیسٹی انتہائی ہیلڈی اور بہت مزے کا اچھا جی میں نے نا کچھ چیزیں منگوائی ہیں اور یہ میرے پاس ابھی پارسل ہے اس کی میں سپریٹ ویڈیو بنانے لگی ہوں اور یہ برینڈ جو ہے نا یہ ہے ٹی مو ٹی مو یا ٹی مو اسے کہتے ہیں سوری اگر میں تھوڑی غلط تو پرنانس کرنے کے لیے اچھا یہ جو ہے نا اس کی میں نے تعریف تو خیر سنی تھی میں نے بڑے اچھے اس کی ریویوز بھی دیکھ رہتے ہیں جیسے شین ہے ویسے ہی ہے تو ابھی میں اس کی سپریٹ ویڈیو بنانے لگی ہوں تو جو میرے ویورز مجھے یوٹیوب سے دیکھتے ہیں تو لائف سٹائل پہ میں شیئر کروں گی اور آج کل میں فیس بک پہ بھی شیئر کرتی ہوں تو فیس بک پہ بھی آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں اچھا میرا نا سوشل میڈیا جتنا بھی ہے نا لائک فیس بک یوٹیوب اور اس کے علاوہ فیس بک یوٹیوب انسٹاگرام ٹک ٹاک پہ میں ہوتی ہوں لیکن بہت کم تو وہ سارے جو نا ولوگر برڈ کے نام سے ہیں سب سمپل ولوگر برڈ کے نام سے ہیں تو آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہاں پہ میں شیئر کرتی رہتی ہوں جو فیس بک پہ ہیں وہاں پہ تو میں کر دوں گی اور جو میرے یوٹیوب کی فیملی ہے تو یہ میں اس طرح کے جتنے بھی ریویوز انبوکسنگ ہوتی ہے تو یہ میں ولوگر برڈ لائف سٹائل پہ شیئر کرتی ہوں تو آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور ابھی میں یہ بس ویڈیو جو ہے میں بنانے لگی تھی تو میں نے کہا چلے میں یہاں پہ بھی بتا دوں کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا بنانا تو اس لیے میری طرح بہت سارے میری ویورز میری پیاری بہنیں ہوں گی ان کو بھی اچھا لگتا ہوگا تو آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں تو بس ابھی میں اس کی ویڈیو بنانے لگی ہوں فٹا فٹ سے بناتے ہیں کیونکہ شام ہو جائے گی اور ابھی مجھ سے صبر نہیں ہو رہا تھا کنٹرول نہیں ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے ویڈیو بنا لیتی ہوں اور بس پچھلے دنوں بہت زیادہ ٹینشن میں گزرے بہت 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 سٹریس میں گزرے پاکستان کی وجہ سے پاکستان کی حالات کی وجہ سے تو بس اللہ پاک خیر فرمائے تو چلیں جی اس کو جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں اور آپ ویڈیو وہاں پہ ضرور دیکھئے گا اور پھر میں آ گئی تھی جی یہاں پہ واغ کرنے کے لیے میں انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کل جو ہے نا وہ ویڈیو شیئر کروں گی اور آپ کو بہت 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 اچھی لگے گی موسیقی اپنے لیے تھوڑے سے نٹس چونکہ میں لیتی ہوں دے لیے فیبل سپون تو ایک میں نے لے لیا پینٹس اور کسیوز اور یہ لے لیا ہے پستائشوز مجھے ان کے بہت اچھے لگتا ہیں اور اس کے یہ میں نے کہا چلو یہ لے لیتی جاؤں یہ دو خیر ہیں پھر بہت میں لے لگے کلال یہ جاتا ہے ایکس تو بلکل یہاں کبھی بھی نہیں ملتے یہ والے رکھے میں بٹ وہ نہیں ہے تو چلیں جی بس میں نے یہی لینا تھا ایسا کچھ لینا نیل تھا چھ رکھتے ہیں نکلتے ہیں سٹور بند ہونے والا ہے تو بھاگتے ہیں میں نے صرف دو چیزیں لینی تھی یہ اور اتنا رش تھا کہ مجھے دس پندرہ منٹ لائنز میں لگ گئے اس میں ہی مجھے لگ گئے اور فائنلی لے لیے میں نے کیونکہ نا کھاتیوں تو مجھے چاہیے تھے یہ بیڈلی نیڈر تھے تو اب چلتے ہیں گھر کی طرف واک بھی کریں گے انجوائے کرتے ہیں ویدر کو آٹھ بج گئے ہیں پورے رات کے آٹھ بج رہے ہیں تو بس جی اب جلدی جلدی چلتے ہیں موبائل کو رکھتے ہیں اور گھر جا کے پھر آپ سے ملتی ہوں ابھی ہے جی شام کا ٹائم اور شام کے ٹائم جو ہے نا میں جب واپس آئی تھی کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہفتے میں پانچ سے چھیں دن ضرور ہی واک کرنے جاتی ہوں مطلب کم از کم جاتی ہوں اور پھر ویک میں میں ایک دن کا یا میکسیمم دو دن کا ویسے ایک دن کا میں کیب جو ہے نا وہ ضرور دیتی ہوں کیونکہ اب کی باڈی جو ہے نا اس کو تھوڑا سا ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے گھر کے کام بھی ہم نے خود ہی کرنے ہوتے ہیں ظاہرے کوئی اور تو نہیں کرتا آکے اور بھاگ دوڑ بھی لگی ہوتی ہے تو میں بس کوشش کرتی ہوں باہر جاتی ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اچھا میں ابھی آپ کو ایک چیز دکھاتی ہوں یہاں پہ میں نے یہ لیا ہے ریڈ کیڈنی بینز اور اس کے اوپر میں نے یہ املی کی سوس ڈالی ہے اچھا میں یہاں پہ آپ کو کیلوریز دکھا رہی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہ 15 گرامز ایک سپون ہوتا ہے ٹیبل سپون ہوتا ہے تو اس میں 14 کیلوریز ہیں تو یہ میں اس طرح سے میر کر لیتی ہوں اور میں آپ کو دکھا رہی تھی کل میں اتنی خوش تھی اتنی خوش تھی کہ دھوپ نکلی ہے موسم بڑا اچھا ہے اور آج پھر سے سردی ابھی میں وائس آور کر رہی ہوں میرے ہاتھ پاؤں بلکل برف ہو گئے ہیں اتنی مطلب تھنڈ دوبارہ سے ہوئی بھی ہے کہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ خوشی بھی میں نے پوری انجوائے نہیں کی جو دھوپ کی اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا کہ بس اب سمر آ رہا ہے بڑا اچھا لگے گا پھر سے سردی ہو گئی ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی یہاں کے ویدر کی تو خیر یہ جو ہے نا اب فروٹ میں نے لیا ہے ابھی میں بیٹھوں گی اپنا کام کروں گی تو سٹراؤبریز میں نے تھوڑی سی کٹ لیا ہے اور یہ ہے میرا آج رات کا کھانا ویسے بیچ میں بہت گیپ آ گیا تھا لیکن میں نے کہا چلے میں آپ کو آئیڈیا دیتی جاؤں اور روٹی بھی آپ دیکھ لیں بس یہ اتنی میں لیتی ہوں یہ تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہے خیر میں اپنی میر کرتی ہوں تقریباً میں سکسٹی سیونٹی ایٹی گرامز کی اتنی روٹی لیتی ہوں تینکیو سو مچ فر ووچنگ اپنا خیال رکھئے گا انشاءاللہ کل ملتے ہیں اللہ حافظ